اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاصین تلک آیات القرآن و کتاب مبین انیس پارے سورہ نمل کے یہ ابتدائی رکو ہے سورہ نمل حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے نمل نملہ کی جمع ہے چیونٹی کو کہا جاتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے جس میں چیونٹی کا ذکر بھی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی قصے سے اخص فرمایا ہے یعنی وہ سورت جس میں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے روب اور دعب سے اتنے متاثر تھی کہ وہ اپنے دوسری ساتھیوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کی گزرنے کے دوران تعقید کیا کرتی تھی کہ بے اپنے اپنے ملوں میں گس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا فوج بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈال دیں اس سورہ مبارکہ میں سات رکو تیانوے آیاتیں ایک ہزار تین سو سترہ کلمیں اور چار ہزار سات سو نونا میں خروف ہے سورہ نمل کا پہلے رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے جس طرح کے گزشتہ سورہ شورہ کے آخری رکو میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن میرا نازل کرتا ہے آپ کے دل کیوں پر نہ یہ شائروں کی باق کلام ہے نہ یہ شائرانہ کلام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوہات بھی بیان فرما دی کہ شعر و شائری وہ کلام ہے کہ جو عام طور پر خیلی اور تصورات دنیا میں انسانوں کو لے جاتی ہو جو حقائق کم اور لوگوں کے جذبات کو زیادہ عبارتی ہو لیکن قرآن کلام الہی ہے اور اس کے ہر حکم کا تعلق انسانوں کے رزمرہ معمولات زندگی کے ساتھ ہے جو ان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی اور ناکامیوں سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تو اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ساتھ ہی اس رکوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کے طرف آتے ہوئے جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اختصار کے ساتھ بطور تمثیل کے تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر کے طرف آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے آلیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایک بات روایت میں آتا ہے کہ ایک ملازم تھا آپ نے اپنے بیوی سے اس رات کے اندیرے میں تنہائی کے سفر میں اور اس ورانے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ اگر وہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جاری فرماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کے سچے رسول ہے ورنہ وہاں تو ان کے سوا کوئی اور موجود ہی نہیں تھا بل آخر وہ باتیں اور وہ سرگوشیاں وہ سارے حالات اور واقعات آپ کو کن ذرائع سے معلوم ہوئی اس لیے کہ نہ آپ وہاں گئے ہیں نہ وہاں اس وقت کا کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جو آپ کو یہ باتیں بتائیں بلکہ وہاں تو کوئی شخص تاہی نہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی یہ تو مخالفین کیلئے بھی غور اور فکر کا سامان ہے چلانچہ ارشاد بریتالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہیت رحم فرمانے والا ہے قاصین یہ حروف مقتعات میں سے ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ آیاتیں ہیں قرآن کے اور کھلی کتاب کے خدا جس میں حدایت ہے و مشرع للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کیلئے اب ایمان والے کون ہیں ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اچھے کردک لائے گئے ہیں ان کے نظر میں ان کے بدعامالیاں فهم یامہون سو وہ بھیکے پیرتے ہیں یعنی وہ سرگردان پیرتے ہیں ان کو انجام کی کوئی فکر اور اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے یہی ہے وہ لوگ ان کے لئے برعزاب ہے اور وہ لوگ ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ خرابی میں پڑھنے والے سب سے زیادہ نقصان میں پڑھنے والے اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے طرف سے یعنی اللہ کے طرف سے اور اس قرآن کا اللہ کے طرف سے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ان واقعات سے خبردار کیا کہ جن واقعات کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا مثلا یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے انی آنستو نارا کہ میں نے دیکھی یہ ایک آگ سا آتیکم منہا بخبرن اب میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر او آتیکم بشہابن یا میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس انگارا قبضن جلا کر لال لکم تستلون تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ کیونکہ رات کا سفر تھا اور سردی کا موسم تھا اس لئے اور ویرانی علاقہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگ لے کے آ جاؤں گا تاکہ ایک تو ہم اس سے راستہ معلوم کریں دوسری اس آگ سے گرمی بھی حاصل کریں اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا جَاهَا پھر جب پہنچا اس کے پاس نودیا آواز دی گئی انبوری کمن فِ النَّار کے برکتے اس پر جو کی آگ میں ہے وَمَنْ حُولَهَا اور جو اس کے آس پاس ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ وہ میں ہی ہوں زبردست حکمتوں والا یعنی اس وقت تجھ سے کلام کرنے والا میں ہی ہوں یہ سب واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سورہِ طواحہ سولوے پارے میں ہو گزرے ہیں وَالْقِ عَسَاءَ اور یہ کہ ڈال دی یہ اب نے لاتی فَلَمَّا رَآہَا پَجِبْ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتی کو رکھا اور پھر دیکھا اس کو تو تَحْتَزُو وہ ہل رہا تھا كَأَنَّهَا جَانُن یہ سے گویا وہ سام کا بچہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر واللہ مطبرن آپ لوٹے پھیٹ پیر کر یعنی پیچھے آٹیں واللہم یعقب اور آپ نے مڑ کر اس کے طرف دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخفے موسیٰ ڈر یہ نہیں اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ بے شک میرے پاس نہیں درا کرتے رسول اِلَّا مَمْ ظُولَمَ مَگر وہ جس نے زیادتی کی ہو سُمَّ بَدْدَلَ حُسْنًا پھر بدلے میں کی نیکی بعد سُوْئِن اس برائے کے بعد فَإِنِّي غَفُورُ الرَّخِيمُ تو بھی میں بخشنے والا محرابان ہوں یعنی اگر ایک گناہگار بھی میرے پاس آ جائیں اور اس گناہ کے بعد پھر وہ نیکیا کریں تو بھی میرے طرف سے اس کے لئے امن کا پیغام ہے اور امن کا وعدہ ہے جبکہ آپ تو ہے ہی امین وَأَدْخِلِ يَدَكَ فِي چَائِبِكَ اور ڈال دیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریوان میں تخرج بے وَاَا وہ نکلے گا سفید من غیر سوئن بغیر کسی ایک فی تس آیاتنِ الٰ فرعون یہ مل کر نو نشانیاں لے کے جائیے فرعون کے طرف وَقَوْمِ ہی اور اس کے قوم کے طرف اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ قوم ہے بڑی نافرمان نوی پارے میں وہ نشانیاں جو ہے باقی اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائی ہے کہ جو تھی خون کی صورت میں اور ٹڑیوں کی صورت میں جہوں کی صورت میں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فصلوں کے تباہی کے لیے جو خشرات پیدا کی ان کے صورت میں وہاں اس کی پورے تفصیل ہوگزری ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان دو موجزات کو ساتھ ملا کر نو موجزیں ہم نے عطا فرمائے ان کو بطور نشانی کے ہمارے طرف سے لے کر اب جائیے فرعون اور اس کی قوم کے طرف انہم کون قوم فاسقین بے شک وہ بڑی نافرمان قوم تھی فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَتًا پھر جب پہنچے ان کے پاس ہمارے نشانیاں مبسرتن یہ ستاری نشانیاں سمجھانے کیلئے تھی تو قارو انہوں نے کہا حَاظَا سِخْرٌ مُبِين یہ جادو ہے بڑا صریح وَجَهَدُوْ بِهَا اور انہوں نے اس کا انکار کیا وَاسْتَيْقَنَتْخَا انفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوًا اور ان کا یقین کر چکی تھی اپنے دل میں بے انصافی اور غروب یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کے اندر غرور کو مبتلد دیتا اور ظلم کو گسا دیتا اس لیے ان کے ان نفسوں سے انصاف کے توقعوں کم ہی کی جا سکتی تھی فَنْزُرْ كَهْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِلِينَ سو دیکھئے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو فساد کرنے والے یعنی خرابی کرنے والے تھے کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے آنکوں سے دیکھتے رہے اللہ کی پیغمبر کے ہاتھوں سے وہ موجزات جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائے تھے ان لوگوں کی ہدایت کیلئے لیکن یہ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود وجہ ایمان لانے کے اس کو جادو کہ کر یا گردش زمانہ کہ کر پھر بھی یہ اس پر ایمان لانے